بڑی دلدوز حدیث ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے زمین میں رکھیں حضور نے فرمایا یوشکو اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا اب گنتے جائیے لا يبقى من الاسلام اللہ سبہو اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا و لا يبقى من القرآن اللہ رسمہو قرآن میں سے اس کی رسم رسم الخط الفاظ اور غروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا اسی کی اللہ تعالی نے زمانت دی ہے یہ محفوظ رہے گا رسم عثمانی مساجدہم آمیرہ تو ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَى ہدایت سے خالی ہوتا ہے یہ خراب کے لفظ سے وَعُلَمَاهُمْ شَرٌ نَاسِ تَحْقَدِينَ مِنْ سَمَاءُ اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْوُدُ فِتْنَةُ وَفِيْهِمْ تَعُودُ فِتْنَةُ انہی کے اندر سے برامد ہوگا انہی میں گھس جائے گا یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی مخالفت جنگ و جدال بڑھتانا اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے نذبات کو بڑھتاتے رہنا اور مسلمانوں کے ادھر اختلافات کو ہوا دیں یہی ان کا کام رہ جائے آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس قیفیت سے دو تار ہو چکی جب مذہب اور دین پیشہ بن جائے تو کوئی خیر اس میں باقی نہیں رہا یہ دین اور مذہب پیشہ نہیں تھا اسلام میں کوئی پیشوائیت نہیں اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں اسلام میں کوئی برہمنزم نہیں اسلام تو ایک کھلا ہر شخص کتاب اللہ پڑھے ہر شخص عربی سیکھے ہر شخص کو عمامت کے قابل ہونا چاہیے ہر شخص اپنی بچی کا نکاح خود پڑھائے ہر شخص اپنے والد کا جنادہ خود پڑھے یہ جو اپنے پیشہ بنا دیا ہے اور پھر انہیں پیسے دیتے ظاہر بات ہے کہ پھر اس پیشے کے اندر تو پیشے میں عیم نہیں رکھیے نہ فرہاد کو ناؤں پیشہ میں تو جو کچھ پیشہ ورانہ چشمکیں ہوتی ہیں اور جو خباستیں ہوتی 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 ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بات واضح ہے کہ علماء حق سے دنیا خالی نہیں ہوگی علماء حق نہیں ہے لیکن کسی کے باتوں پر لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ یہ علماء حق قانی میں سے اور یہ علماء سنو میں سے ہیں باقی یہ سکری بات ہے کہ اکثریت ادھر جا چکی ہے ورنہ امت کا بیڑا غرق نہ ہوتا سیدھی سیدھی بات یہ بیڑا غرق ہوا ہوا ہے تو آخر کوئی سبب ہے حق کی تلوار بڑی ننگی ہے اور یہاں اللہ کا عدل یہ فرد سے فرد تک بدلتا نہیں ہے نہ امت سے امت کی طرح بدلے گا قوم کسی یا قوم سے ایک معاملہ کسی دوسری قوم سے بھی اور معاملہ نہیں اللہ کے اصول ہیں اللہ کے قوانین ہیں اس کی فطرت ہے فطرت اللہ اللقی فطر الناس علیہا پھر یہ کہ اس کی سنت ہے لن تجدہ لسنت اللہ تحویلا وننتجدہ لسنت اللہ تبدیلا وہ لوگ کے جنہیں ہم کتاب دیتے ہیں وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے اس پر میں نے اپنے کتاب کے میں بحث کی ہے تلاوت کا اصل حق کیا ہے مسلمانوں پر قرآن مجید نے کہا کہ حقوق نہ بھی کتاب چاہے لیکن ایک بات جان لیجا ہے کہ تلاوت کا رجع قرآن کے لیے قرآن نے اختیار کیا یہ بڑا دو معنیین ہے تلا یطلو ہم اسے بھی کہتے ہیں پڑنا اور تلا یطلو کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں وَالشَّمْسِ وَجُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا سورج کے بعد پیچھے آتا ہے چاند تو یطلو کے معنی کیا ہے وَنْ يُوَا مِنْيْنگِ دِبُكْ يُوَا فَالُوِنْيْنگِ دِي تَكْسْت بعد لوگوں کو جگہوں گا اولیوں کی چلتی ہے ساتھ ساتھ وہ اٹھارے یہ زیادہ ماہر نہیں ہے تو تاکہ نگاہ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے ایک سطح سے دوسری سطح پر نہ پہنچ جائیں اولی بھی ساتھ ساتھ لیتے ہیں تو فالوینگ بھی ٹیسٹ لیکن اس کلابت کا اصل حق کیا ہوگا جب آپ اس کتاب کو فالو کریں اسے اپنا امام بنائیں اس کے پیچھے چلیں اس کا اتماع کریں اس کی پیروی کریں جس کی دعا ہم کرتے ہیں وَجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَجُورًا وَهُدًا وَرَحْمًا تو اللہ تو بنائے گا ہمارا امام اس کو اسی وجہ کہ ہم سچ نہ کر لیں کہ ہم اس کتاب کی پیچھے چلیں